ایران نے ازرائیل پر مسائل حملے کا ایک بھیانک ویڈیو ریلیز کر دیا ہے ازرائیل کو دہلانے سے پہلے ایران نے نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کو سلامی بھی دی ایران کے راشترپتی نے اعلان کیا کہ اگر ازرائیل نے حملے کی غلطی دہر آئی تو انجام بہت بھیابا ہوگا دو سو مسائلوں سے دھواں دھواں ازرائیل یہ ازرائیل پر ایران کے حملے کی سب سے نئی اور ہاہاکاری تصویریں ہیں ایران بدلے کی آگ میں کس قدر جل رہا تھا حملے کی اس ویڈیو کو دیکھ کر معلوم پڑ جائے گا اس ویڈیو کو دیکھئے مسائلیں اٹیک کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے مسائلوں پر کچھ لکھا جا رہا ہے ایک ایک کر کے سبھی مسائلوں پر ایسے ہی لکھا گیا یہ ایران کے وہ کمانڈر ہیں یا ایران کو سمرتن کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اسرائیل موت کے گھاٹ اتار چکا ہے ان سبھی لوگوں کے نام لکھنے کے بعد مسائلوں پر باقاعدہ ان کی تصویریں بھی چپکائی گئیں نصر اللہ کی تصویر لگائی گئی اسماعیل ہانیا کی تصویر مسائلوں پر چپکائی گئی اور پھر ہوا پرلیکاری حملہ لانچ سائٹ سے ایک کے بعد ایک مسائلیں لانچ کر دی جاتی ہیں لانچنگ کے وقت پر ایران نے ملٹی کیمرہ سیٹ اپ بھی لگا رکھا تھا دیکھئے کیمرہ نمبر ون کی تصویر اب دیکھئے کیمرہ نمبر ٹو کی تصویر یہی نہیں جب یہ مسائلیں اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہی تھی تو وہاں بھی ویڈیو شوٹ کیا گیا یعنی ایران جب حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل پر حال فلحال کا سب سے بڑا حملہ ہے ایران کی طرف سے اب تک صرف دھمکی دی جا رہی تھی لیکن ایران نے اب وہ کر دیا جس سے ورلڈ وار 3 کی آشنکہ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے وار ایکسپرٹ سے لے کر تمام دیشوں کی ٹاپ لیڈرشپ ورلڈ وار کی آشنکہ سے دھرا گئی ہے اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ اور بھی ڈر آنے والی ہیں ورلڈ میڈیا کے مطابق ابھی ایران نے جو دو سو مسائلوں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا ہے وہ تو صرف ٹریلر تھا ایران ابھی اپنی مسائلوں کی ایکیورسی چیک کر رہا تھا ویدیشی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں تھا اسی لیے اسرائیل کے ناغرے کے علاقوں میں نقصان نہیں پہنچا جہاں جہاں ایران کا نشانہ تھا وہاں وہاں مسائلیں گری اور اپنے ٹارگٹس کو تبھا کیا تو کیا پسٹ ہو گیا آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ بھی نہیں روک پایا ایرانی حملہ دھرا کا دھرا رہ گیا اسرائیلی ایرو سسٹم کیا ہو کر رہے گی ورلڈ وار 3 آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم اسرائیل کی وہ پرتی رکشہ پرانالی ہے جس پر اسرائیل کی آئیڈی ایف کے ساتھ ہی پی ایم بینیامین نیتن یاہو گمان کیا کرتے تھے لیکن ایرانی حملے نے اسرائیل کی پتی رکشہ پرانالی کی پول کھول کر رکھ دی ہے آخر کیوں آئرن ڈوم ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم پر اسرائیل اتنا فقر کرتا ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یو این میں ایران اور اسرائیل کے ایمباسیڈرز کے بیچ کیا ہوا ایران نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو ایران کسی بھی طرح کا سین نے قدم اٹھانے کے لیے سوتنت رہے ایران کی دھمکی کا جواب اسرائیل کے یو این ایمباسیڈر نے وہی پر سب کے سامنے دیا اسرائیل پر ہوئے حملے سے امریکہ کی بھی ٹینشن ٹائٹ ہو چکی ہے امریکہ نے اسرائیل کو ساتھ دینے کا بھروسہ دلائیا امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ سیکیورٹی ڈیولپمنٹ اور اسرائیلی آپریشن پر چرچہ کے لیے میں نے اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیالنٹ سے بات کی میں نے یہ ساب کیا کہ سیوکت راجی امریکہ اسرائیل کے اپنی رکشہ کے ادھکار کا سمردھن کرتا ہے اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ایران سے مسائل حملے کا حساب چکتا کرے گا ہی کرے گا یو این میں اسرائیل اور ایران کے پرتیندھیوں کی بحث نے بھی یہ بتا دیا کہ ابھی آسمان سے بارود اور برسے گا لیکن دوسری طرف جس طرح سے اس حملے میں اسرائیل کی ڈیفرنس سسٹم فیل ہو گئی وہ بھی کئی طرح کے سوال اٹھاتی ہے ایران کے دیئے زخم سے اتنے گھنٹوں بعد بھی اسرائیل اوبر نہیں سکا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ پہلی بار ہائپر سونک مسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور آئی آر جی سی سوتروں کے مطابق تین اسرائیلی سینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران کے مسائل حملوں سے اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد کے مکھیالے میں پندرہ سو میٹر دور ایک گڑڈہ بن گیا ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ دھال کی طرح کھڑا ہے لیکن پھر بھی ایران جھکے گا نہیں والی سٹائل میں اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے ایران کے راشتپتی مسود پہ زشکیان نے ایک بار پھر اسرائیل کو چتاتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے تھوڑی سی بھی غلطی کی تو ایران اسے اور بھی کچلنے والا جواب دے گا اب دیکھیں اسرائیل کے ان ڈیفنس سسٹم کو جن کی وجہ سے اسرائیل کے پی ایم ہمیشہ نشچنطر ہوتے ہیں اسرائیل کے تین ڈیفنس سسٹم اس کی سرکشہ کی ریڈ ہے پہلا ہے آئرن ڈوم جو ستر کلومیٹر دور کے ہتیاروں کو ہوا میں اڑھانے میں سکشم ہے دوسرا ڈیفنس سسٹم ہے ڈیفنس سلنگ یہ تین سو کلومیٹر دور کی میڈیم اور لانگ رینج کی مسائلوں کو ماننے میں سکشم ہے تیسرا ہے ایرو سسٹم جس کی مارک شمتہ چوبیس سو کلومیٹر ہے یہ دشمن دیش کی لانگ رینج کی بلیسٹک مسائلوں کو ہوا میں ماننے میں سکشم ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم دشمن کے گولوں اور مسائلوں کو دس کلومیٹر کی اچائی پر مار گراتا ہے ڈیویڈ سلنگ دشمن کے مسائل ہم لوگ کو پندرہ کلومیٹر کی اچائی پر ناکام کر دیتا ہے جبکہ ایرو سسٹم سو کلومیٹر کی اچائی پر بلیسٹک مسائلوں کا ناش کر دیتا ہے ڈیویڈ سلنگ اور ایرو سسٹم کا استعمال تو اسرائیل شاید کبھی کبار ہی کرتا ہے لیکن اسرائیل کا جو سب سے گھاتک ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہے آئرن ڈوم راکٹ یا مسائلوں کو روک سکتا ہے آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر کی دوری سے داگے گئے راکٹ یا مسائلوں کو روک سکتا ہے آئرن ڈوم رادار سے آنے والے راکٹوں کا پتہ رگاتا ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے یہ پتہ کرتا ہے کہ کون سے راکٹ کے آبادی والے علاقوں میں گننے کی سمبھاب نہ ہے اس کے بعد یہ ان راکٹوں پر مسائلیں داگتا ہے جبکہ باقی راکٹوں کو کھلے میدان میں گننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آئرن ڈوم کو امریکہ کی مدد کے ساتھ اسرائیلی فرم رافیل ایڈوانز ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز نے ڈیزائن کیا ہے اسے پہلی بار دو ہزار گیارہ میں تینات کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ اسرائیل کی سرکشہ میں دیوار بنا ہوا ہے ایران قریب دو سو مسائلیں داگ کر اس وقت خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہا لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سرکشہ دیوان نے قریب نبی فیصدی حملوں کو روک دیا ہے اور نقصان نا کے برابر ہوا ہے موسیقی موسیقی